موسیقی اسلام علیکم میں حکیم فرحان تاریخی پروگرام حکوت اور روحانیت کی ایک اور اپیسوٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اس پروگرام میں ہم حضب سابق آپ کے طبی اور روحانی سوالوں کے جواب دیتے ہیں سوال بہت زیادہ ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا ابھی آتے ہوئے ویٹنگ روم میں جب ہم تھے تو ایک صحاب معمر شخصیت تھے اور ما شاء اللہ بارش تھے انہوں نے ایک سوال کیا کہ حکیم صاحب قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے میں کیا عرض کرتا میو حضور نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے میرے پیرو مشہد نے انہوں نے ایک ہی چیز فرمائی کہنے کہ بیٹا بزرگی عمر کے بڑھنے کا نام نہیں ہے وہ ایک قدرتی عمل ہے بزرگ ایک گیارہ سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے کیسے کہ جب وہ خیر سوچنے خیر پھیلانے خیر بولنے کی طرف راغب ہو جائے اور اس کی زبان سے صرف خیر 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 نکلے اس کی ذات خیر کا ممبہ بن جائے تو وہ بزرگ ہو جاتا ہے اور اسے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خلق کی خدمت خالق کے لیے کر رہا ہوتا ہے اس کی مثال بلکل اس طریقے سے ہے کہ اگر ہم ففٹی سکسٹی کی سپیٹ سے موٹر بائیک پہ جا رہے ہیں میں عوامی بات کر رہا ہوں اور ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کی بائیک پنکچر ہو گئی ہے اور اس کی فیملی ساتھ میں اس کی بہن اس کی زوجہ یا اس کے والد وہ سلو سلو چل رہے ہیں اور وہ بیچارہ بائیک کو دھکیلتا ہوا جا رہا ہے اب آپ اس کیفیت میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک کام ضرور کر سکتے ہیں وہ ہے دعا اور وہ کیا دعا کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان فرم اس کے لیے آسانیہ نرمیہ اور سہولتیں پیدا فرم اس سے کیا ہوگا کہ قرآن پاک کی آئیدن ہے کہ وَاقْرِدُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنَا وَمَا تُقَدْدِمُوا لِي أَنفُسِكُمْ کہ اور جو نیک عمل تم بھیجتے ہو اسے بدلے میں بزرگ تر پاؤ گئے نہ صرف یہ کہ تمہیں اللہ پاک کا اس سے قرب حاصل ہوگا بلکہ تم نے خلوص نیت سے یہ کام کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے سلے میں تمہارے لیے بھی دس لوگ پر خلوص کھڑے کر دے گا تو ہم اپنے روز مرہ کے معاملات میں اخلاص کو شامل کریں اور یہی اخلاص انشاءاللہ ہمیں فلا دلائے گا آئیے پرام کا باقید آغاز کرتے ہیں حکیم صاحب حسار کس طرح ممکن ہے بیٹی بات یہ ہے کہ حسار کے مختلف طریقے ہیں اور بزرگوں نے اس کی مختلف صورتیں بتائی ہیں مختلف آیات بتائی ہیں لیکن ہمارے لیے سب سے بہترین آیت الکرسی عددوں کا شہنشاہ نو ہے صفر علامت ہے آپ صبح شام یعنی فجر کی نماز کے بعد نو بار آیت الکرسی پڑھیں اور نو بار آپ نے اپنے گرد پھونک مار کے ایک دائرہ بنانا ہے بلکل اس طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد اسی عمل کو آپ نے دوبارہ کرنا ہے تو انشاءاللہ عزبو جل آپ حسار میں رہیں گے اچھا اس کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے کہ آپ صدقات کرتے رہیے صدقہ بلیات کو کھا جاتا ہے ہم صدقات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے دو چار پانچ روپے کسی بھی سائل کو دے دیئے یہ صدقہ نہیں ہے صدقے کے لیے آپ کو بالخصوص اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا کہ جو بتایا کیا ہے اور وہ کیا کہ آپ ہفتہ اور منگل یہ نحس میں آتا ہے میں نے پہلے بھی پرگاموں میں ارث کیا ہے ہفتے کا روز وہ سیاہ رنگ کا ہے آپ سیاہ رنگ کا کوئی بھی اناج سیاہ رنگ کی مرغی کلونجی کالا ماش یہ اپنے اوپر سے وار کے صدقہ کر سکتے ہیں بالکل اسی طریقے سے منگل کا روز اس روز سرخ رنگ ہے لال لوبیا لال موٹ لال مرغی اس کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے دو عدد مرغی کے پنجے ہی لے لیجئے اور اس کے اپنے اوپر سے وار کے وہ صدقہ کر لیں لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت نہیں ہیں جو لوگ اتنی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ پھر باقاعدہ اسی طریقے سے صدقہ کریں گے اچھا یہ صدقہ آپ کو بلیات سے آفات سے اور جادو جنات سے بھی محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ ایک قانون کے تحت بلکل اسی طریقے سے جو آپ دو چار پانچ روپے کسی سائل کو دیتے ہیں اس کے ایک اپنی افادیت ہے لیکن بات یہ ہے کہ عام بخار جو ہے اس کے لیے عام دوا ہوتی ہے لیکن اگر خدا نخواستہ ڈینگی ہے ٹائ فائڈ ہو تو اس کے لیے تیز دوا ہوتی ہے تو بلکل وہی والی بات ہے پرگرام کے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب جادو کی کاٹ کے بعد کیا دوبارہ بھی جادو ہو جاتا ہے جی بلکل ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہماری مریض بہت سے دفعہ یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب دو تین مہینے بعد آتے ہیں چار مہینے بعد کوئی ایک سال بعد بھی آتا ہے کہتا ہے ویسے ہی کیفیات ہو گئی ہیں پھر جب اس کا حساب لگایا جاتا ہے تو وہ دوبارہ جادو سے متاثر ہوتا ہے اب جب ہم اسے ارز کرتے ہیں تو کہتا ہے حکیم صاحب ہم نے ابھی تو کاٹ کی تھی چھ مہینے ہوئے ہیں دو مہینے ہوئے ہیں سال ہوا ہے تو دیکھئے اس بات کی کوئی گارانٹی نہیں ہے کوئی بھی نہیں لے گا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ہاں یہ ضرور ہے ہم اپنے سلسلے کی جانب سے تعلیمات کے تحت جس شخص کی بھی کاٹ کرتے ہیں تو اس کو کچھ اسکار تعلیم کر دیتے ہیں وہ اسکار اگر وہ پابندی سے کر رہا ہے اور جو صدقات بتائیں ہیں اس کو مہینے میں ایک دفعہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر کسی شخص نے اس پر پہاڑ پھینکا ہے تو اسے ذرہ لگے گا اور ذرہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے آپ جب جا رہے ہوتے ہیں روڈ پر متعدد ذرہ آپ کے جسم پہ لگتے ہیں چہرے پہ لگتے ہیں جس کو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا تو یہ بہت ضروری بات ہے آپ کے سوال کا جواب میرے خیالے ہو گیا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میری یک کے بعد دیگر دو اولادیں ہوئیں لیکن کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ رہ سکیں شہر بیرون ملک سفر میں رہتے ہیں سسرال والے بہت زیادہ تانہ ترشی کرتے ہیں اس کا کوئی حل بتائیں دیکھیں بیٹی آپ کا معاملہ ہے بندش کا اور یہ آپ کے ہزبینڈ کا نہیں ہے آپ نے بڑا ڈیٹیل کیا تھا یعنی اختصار سے کام لیتے ہوئے سوال آپ کا بتایا ہے آپ کا اور آپ کے ہزبینڈ کا دونوں کا حساب لگایا تھا آپ کا معاملہ بندش کا ہے اور جب تک اس کا پراپر علاج نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو کھلایا گیا ہے تب تک یہ معاملہ آپ کا چلتا رہے گا میں نے ایمیل میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کچھ دعائیں وہ اسکار ہیں وہ فورا شروع کر دیں لیکن جب تک اس کا پراپر علاج نہیں ہوگا کیونکہ باقاعدہ ایک عمل کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ کو کھلایا گیا ہے بلکہ چیزوں کو باندھا بھی گیا ہے اللہ تعالی آپ کے حال پر رحم فرمائے آمین اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب شادی کو چار سال ہوئے پہلے سال ڈی این سی ہو گیا اس کے بعد سے کوئی خوش خبری نہیں ہے زوجہ کی عمر پینت الیس سال ہے میری عمر چھتیس سال ہے اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں اچھا بیٹا بات یہ ہے کہ کوئی اتنی عمر نہیں ہے آپ کی زوجہ کی اور اس عمر میں شادی ہو تو یہ اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن آپ اپنی تمام ریپورٹس سینڈ فرمائیے ساتھ میں زوجہ کی اور اپنی جو لیٹس ریپورٹس ہوں وہ ضرور بھیجئے گا سکس من تک کی ریپورٹ ہوتی ہوں اس کو ویلیٹ کہا جاتا ہے کوشش یہ کیجئے کہ سیب کا رس سیب کا رس نکال لیے اور تقریباً آٹھ کھانے کے چمچے پچاس گرام لونگ اس میں ڈپ کر کے چھوڑ دیجئے اور کم 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 ایک ہفتہ آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر جو کہ تھنڈی اور خوشک ہو جیسے فریش کے اوپر ایک جگہ ہے وہ خوشک ہوتی اور تھنڈی ہوتی ہے وہاں رکھ دیجئے مل مل کے کپڑے سے ڈھاپ کے تاکہ مٹی نہ جائے اس کے اندر جب وہ رس لونگے پورا پی جائیں تو اس کا صفوف بنالیں آدھی آدھی چھٹکی صبح شام دودھ کے ساتھ ابھی موسم بھی تھنڈا ہے آپ اور آپ کی زوجہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بہت افاقہ ہوگا پرام میں ایک مختصص سے بریک کا وقت ہوتا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اگلے سوال کی ڈائنیب چلتے حکیم صاحب میری طلاق کو چار سال ہوئے اور یہ شادی میری پانچ سال رہی اس دوران میں شدید آساب شکن دور سے گزری ہوں اب سب کچھ ٹھیک ہے دوسرے شہر بہت اچھے ہیں لیکن میری ذہنی کیفیت ابھی تک ویسی ہی ہے اور مجھے بہت زیادہ وہم اور وسوسے لگے رہتے ہیں اپنے دوسرے شہر کی جانب سے اصل میں بیٹی بات یہ ہے کہ انسان جب مسائب سے مسائل سے اور مسلسل سٹریس سے گزرتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہیں لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے کہ اِنَّا مال جو درد کا وقت تھا وہ اللہ پاک نے گزار دیا اب اللہ پاک نے آپ نے خود یہ بھی بتایا کہ جو آپ کے دوسرے ہزبنڈ ہیں وہ بہت اچھے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو ایک نعمت دی ہے آپ اپنے ماضی سے نکل کر اپنے ہزبنڈ کی طرف توجہ دیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو تلاش کریں نہ کہ اپنے گزرے ہوئے کل کے غلط درد ناک واقعات کو یاد کر کے آپ اپنا آج خراب کریں بیٹی بات یہ ہے کہ ہم کہنے سننے میں تو یہ بہت چیزیں آسان ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر ایکسرسائز کرنی پڑی گی عدویات آپ کو فوراں مل جائیں گی موالجین دے دیں گے سکون کی عدویات دے دیں گے آپ کو نیند آئے گی دیگر معاملات آپ کے خراب ہوں گے پولی یوریا ہو جائے گا پشاپ بڑھ جائے گا آپ کا ویٹ گین ہونا شروع جائے گا جسم متورم ہو جائے گا تو عدویات کی طرف آپ نہ جائیں کوشش بہت لا جواب ہے پانی کے گلاس رکھ کے مغرب کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے سورہ کوسر پڑھ نی ہے اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک جب پڑھ لیں تو آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ اس طریقے سے دم کر اور اور پھر آپ نے سر سے لے پورے جسم پہ پھیر لی اور وہ پانی پہ دم کر پی لی رکھ کی آپ کو بالکل اجازت ہے اور کوئی مدت نہیں ہے آپ کا جب تک دل کر ہے اس سے یہ کہ آپ کوئی جو وسوس وہم ہیں اس کے اوپر قابو پانے میں بہت زیادہ مدد اور معابنت ملے گی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان ایک چیز کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کو مانتے ملکل مانتے لیکن بات یہ ہے کہ ہم صرف جانتے ہیں مانتے نہیں اگر مانتے تو ہم کبھی بھی وہم اور وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے کیوں کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جب پتہ نہیں ہل سکتا تو اشرف المخلوقات جن کے لئے وہ قرآن پاک میں چار قسمیں کھا رہا ہے اپنی بہترین تخلیق جس سے وہ بہت محبت کرتا اس کو نقصان کیسے ہونے دے گا تو اگر کسی شخص کو کو کوئی ضرب لگتی ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کوئی بڑی آنے والی تھی مسئبت تُو نے چھوٹی پر ٹال دی اور بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو برے وقت سے محفوظ فرمائے آمین اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میری بڑی بیٹی کے پی سی او ریپورٹ میں آئے ہیں ایکیوٹ پوزیشن ہے عمر انتیس سال ہے بہت زیادہ سیمی ہوئے خوف خوف سے بھوگ بھی ختم ہو گئی ہے اولاد نہیں ہوئی ہے ابھی تک اس کو ڈر ہے کہیں اس کا یوٹرس ریموو نہ کر دیں دیکھیں بہن بات یہ ہے کہ اس قسم کی کیفیت میں یوٹرس ریموو نہیں ہوتا پہلی تو بات یہ دوسری بات یہ کہ وہم دیگر بیماریوں کو دعوت دے گا آپ قطن پریشان نہ ہو کسی اچھے موالش سے رابطہ کیجئے کیونکہ یہ مرز ٹونے ٹوٹکو سے جانے والا نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ کو عدویات بھیج دی جائیں گی ہمارے آل آور پاکستان عدویات جاتی ہیں لیکن دو سے تین ماہ کا یہ علاج ہوتا ہے اور اس میں آپ کو جلد بازی اس سے کام نہیں لینا سبر سے انڈاج کروائے گا انشاءاللہ لنے چاہا تو دو سے تین ماہ میں معاملہ بلکل سیٹ ہو جائے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میری سسرال میں بہت اچھی بانڈنگ تھی اب سب کے سب متنفر ہو گئے ہیں حتیٰ کہ میرے شوہر بھی میری بات نہیں سنتے میں نے کسی سے دکھوایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو نظر بد اور ٹوک ہے نظر بد اور ٹوک کے لئے بیٹا میں نے کئی مرتبہ مختلف پروڑاموں میں ارز کیا ہے کہ سورہ کلم کی آخری دو آیات گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں پانی کا گلاس رکھیں اس پر بھی دم کریں سورہ فلق سورہ ناس وہ بھی اس میں بہترین کام کرتی ہے ملا کے پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ آیت کرسی بھی بہت بہترین بہتر مرتبہ پڑھنی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر اکیاسی اور بیاسی وہ بھی اس کے لئے بہت لا جواب ہے بہترین کام کرتی ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے آمن الرسول وہاں سے لے آخر تک اس کا پڑھنا بھی بہترین کام کرتا ہے یہ بھی آپ نے صبح شام نون نو بار پڑھنا ہے یہ کچھ وظائف ہیں جو نظر بد ٹوک حتیٰ کہ جادو تک کے معاملات کے لئے بہترین کام کرتے ہیں اچھا اگر کسی شخص کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ایسی انوانٹڈ چیز ہے آہد محسوس ہوتی ہے کبھی کسی کو لگتا ہے کہ دروازہ بند ہو گیا دھڑ کر گیا یہ ہو رہا ہے آج کل مختلف گھروں میں تو آپ حلدی ثابت حلدی اس دھونی دیں صبح شام دھونی دینی ہے تو انشاءاللہ عزو جل اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرے والد کی عمر چونسٹ سال ہے اور ان کو یورین کا بہت اشو ہے ان کا یورین رکتا نہیں ہے اس کے بیٹا ابھی موسم اچھا ہے مرغی کے پوٹے سنگدانہ جس کو کہتے ہیں وہ لے آئیں اور اچھے طریقے سے اس سے صاف کروالی جیگا گھر میں لانے کے بعد بھی تھوڑی دیر اس کو چونہ جو پان میں لگتا ہے چونہ وہ لگا کے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دی جیگے چاہیے انشاءاللہ لین چاہا تو ان کا یہ مسئلہ حل ہوگا اچھا جہاں تک عدویات کا تعلق ہے وہ ابھی ان کی بند کروا دیں لہسن اور عدرق اس کا استعمال کھانے میں زیادہ رکھیں تمام مرغن اور بادی غزاؤں کو ترک کر دیں چینی اور چاول اور جتنی تمام لیزدار غزائیں اس کو بھی ترک کر دیں اگر ہو سکے تو خالی پیٹ پیدل چلے بہت افاقہ ہوگا اس سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آزمودہ ہے کئی لوگوں کو ہم نے بتایا اور اس کے کئی اچھے نتائج ہمیں برامر ہوئے ہوں گے کوشش کیا کریں جب آپ سوال لکھیں تو اس میں نام اور والدہ کا نام لازمی منشن کریں کیونکہ نام والدہ کا نام ہوتا نہیں ہے تو پھر ہمارے لئے تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم